بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستوں قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں ایک بھی غلطی موجود نہیں ہے اور اس قرآن میں صرف ایک غلطی نکالنے کے لیے پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے لیکن قرآن میں پڑھنے والوں کے لیے ایسی ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نکال سکیں وہ بھی ان نشانیوں کو اس کتاب میں پڑھنے کے بعد اس کتاب پر اور اس کتاب کو بھیجنے والے اور جس پر یہ کتاب بھیجی گئی ان سب پر ایمان لے آتے ہیں پیارے دوستوں قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں انسانی تاریخ اور سائنس کے بارے میں سب سے زیادہ حقائق لکھے ہوئے ہیں اور قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس میں سب سے زیادہ انسانی جسم کھلا یعنی اسپیس آخرت اور دنیا کے بارے میں حقائق لکھے ہوئے ہیں تو پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن میں موجود کچھ ایسے ہی نیومریکل فیکٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ کچھ ایسے نمبروں کی حقیقت کے بارے میں جو اس دنیا میں موجود تمام انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں لیکن صرف ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پیارے دوستوں سورہ الاحراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سب ہی نام اچھے ہیں اسے ان ناموں سے پکارو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بارے میں اپنے خوبصورت ناموں کے ذریعے سمجھایا ہوا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان 99 ناموں کی برکت صرف انہی پر ظاہر کرتا ہے جو انہیں سمجھتے ہیں لیکن دوستوں بات یہ ہے کہ 99 ناموں کو کس طرح سمجھا جائے پیارے دوستوں اگر آپ نے کبھی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے وقت اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی طرف توجہ دی ہو تو آپ کو دو بڑی اور واضح نشانیاں تو وہیں پر ہی مل جائیں گی لیکن اب آپ کے ان ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر موجود ان دو بڑی اور واضح نشانیاں کو کس طرح سمجھنا ہے آئیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں پیارے دوستوں انسانی ہاتھوں میں کئی قسم کی لکیریں موجود ہوتی ہیں کئی چھوٹی کئی بڑی کئی سیدھی اور کئی ٹیڑی اور صدیوں سے انسان اپنے ان ہاتھوں میں موجود ان لکیروں کو دیکھ کر اپنے قسمت کے بارے میں لکھے ہوئے فیصلے کو جاننے کی کوشش کرتا رہا ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں موجود ان لکیروں میں اس کے مستقبل کے بارے میں کیا لکھا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ہاتھوں میں ان لکیروں کی تعداد زیادہ ہو تو تکلیفیں اور پریشانیاں زندگی میں بڑھ جاتی ہیں اور اگر ان لکیروں کی تعداد کم موجود ہو تو زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں بھی کم ہی آتی ہیں اور کئی لوگوں کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ انسانوں کی ہاتھوں کو دیکھ کر ان میں موجود ان لکیروں کو دیکھ کر ان کی قسمت کا حال بتا سکتے ہیں ان کا دعویٰ رہا ہے کہ وہ نہ صرف اس کو بتا سکتے ہیں مگر ہو سکے تو اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں تو کیا دوستوں اس حواقہ ہی ممکن ہے کہ کوئی انسان انسان کے ہاتھ کو دیکھ کر اس میں موجود لکیروں کو دیکھ کر اس کی قسمت کا حال جان سکے اور اگر ہو سکے تو اس کو تبدیل بھی کر سکے پیارے دوستوں ان سب سے پہلے ایک مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی قسمت پہلے ہی لکھ دی ہے اور لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دی ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی قسمت اس کے جسم پر نہیں لکھا کرتا نا اس کی ہاتھوں پر نا اس کی پیشانی پر تو اس لیے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں موجود یا پھر اپنی پیشانی میں موجود لکیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا اور اس پر اعتماد کرنا سکت ناپسندیدہ عمل ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے اور شریعت میں بھی اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے پیارے دوستوں اسی طرح طبی اور سائنسی لحاظ سے بھی انسانی ہاتھوں میں موجود ان لکیروں کا انسان کی تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے اللہ تعالی نے تمام انسانوں کی دیگر چیزیں یعنی کہ ان کا چہرہ ان کی چال ڈھال ان کی آواز ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے منفرد اور الگ بنائی ہیں تاکہ ہر انسان کی ایک الگ پہچان بن سکے ویسے ہی اللہ تعالی نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں موجود ان واضح لکیروں کو اور ہاتھوں کی انگلیوں میں موجود ان باریک لکیروں کو ہر انسان کے لیے ایک دوسرے سے منفرد اور الگ بنایا ہے تاکہ ان سے ان کی الگ الگ پہچان ہو سکے ان لکیروں کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی قسمت کا حال جان سکے یا پھر اس کی زندگی میں ہونے والے یا پھر آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں جان کر انہیں تبدیل کر سکے لیکن ایک انسان کا جسم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم و شان موجزہ ہے کہ جس کے ایک ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کروڑوں نشانیاں موجود ہیں تاکہ انسان اس کے جسم میں موجود ان کروڑوں نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان سکے اس کو سمجھ کر اس کا شکر ادا کر سکے انہی کروڑوں نشانیوں اور موجزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک موجزہ انسان کے ہاتھوں کی ان لکیروں میں بھی رکھا ہے لیکن اس کا تعلق انسان کی قسمت یا پھر اس کی زندگی میں آنے والے اور ہونے والے حالات و واقعات کو جان کر اس کو تبدیل کرنے سے بلکل بھی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی پیارے دوستوں اگر آپ نے کبھی اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی طرف توجہ دی ہو تو آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں کئی ساری لکیریں ملیں گی جن میں دو بہت بڑے موجزے چھپے ہیں کیا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں یہ جو لکیریں موجود ہیں ان کا کیا مطلب ہے اگر آپ گور کریں گے تو آپ کے ہاتھوں میں موجود لکیریں کچھ اس طرح دیکھتی ہیں اور اگر آپ ان لکیروں کو دیکھتے ہوئے عربی میں نمبروں کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ جو کچھ یوں دیکھتے ہیں پیارے دوستوں اب اگر آپ اس بات پر توجہ دیں کہ عربی میں نمبر ایک اور نمبر آٹھ کیسے لکھے جاتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ عربی میں نمبر ایک اور نمبر آٹھ کچھ یوں لکھے جاتے ہیں اب آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں کو توجہ کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو آپ کی دونوں ہتھیلیوں میں یہ دونوں نمبر واضح طور پر لکھے ہوئے ملیں گے آپ کی ایک ہتھیلی میں نمبر ایک پہلے لکھا ہوگا اور آٹھ بعد میں اور آپ کی دوسری ہتھیلی میں نمبر آٹھ پہلے لکھا ہوگا اور ایک بعد میں یعنی کہ اگر آپ ان کو ملا کر پڑھیں تو آپ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں نمبر 18 لکھا ہوا ہے اور آپ کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں نمبر 81 لکھا ہوا ہے اب اگر آپ ان دونوں نمبرز جانی کہ 18 اور 81 کو آپس میں سب ٹریک کریں یعنی کہ منفی کریں تو آپ کو جو نمبر ملتا ہے وہ ہے نمبر 63 یعنی کہ 63 اور پیارے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نمبر 63 یعنی کہ 63 ان سالوں کی نمائندگی کرتا ہے کہ جتنے سال ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود رہے پیارے دوستوں ہم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دعا کی ابتدا کرتے ہیں اور پیارے دوستوں ان دونوں ہاتھوں میں موجود ان نمبر کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم دعا مانگتے وقت اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں اور ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں اور اگر ہم ان نمبر یعنی کہ اٹھارہ اور اکاسی کو آپس میں ایڈ کریں یعنی کہ جمع کریں تو ہمیں جو نمبر ملتا ہے وہ ملتا ہے نائنٹی نائن یعنی کہ ننانوے اور جیسا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں اور جس نے بھی انہیں محفوظ کیا یعنی کہ یاد کیا وہ جنت میں داکل ہوگا پیارے دوستوں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد یعنی کہ ننانوے نمبر میں موجود نمبروں یعنی کہ نو اور نو کو آپس میں ذرب دیں تو یہ نمبر بن جاتا ہے نمبر اکاسی جو کہ آپ کے بائیں ہاتھ کی اتھیلی پر موجود ہے اور اگر آپ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں موجود نمبر یعنی کہ چھے اور تین کو آپس میں ذرب دیں تو یہ نمبر بن جاتا ہے نمبر اٹھارہ جو کہ آپ کے دائیں ہاتھ کی اتھیلی میں موجود ہے اسی طرح سے اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی اتھیلی میں موجود نمبر اٹھارہ کو اٹھائیں اور اس کو الٹا کر دیں یعنی کہ اس کا آٹھ پہلے لے آئیں اور ایک بعد میں کر دیں تو یہ نمبر بن جاتا ہے نمبر اکاسی جو کہ آپ کی بائیں ہاتھ کی اتھیلی کا نمبر ہے اور اگر اسی طرح سے آپ اپنے بائیں ہاتھ کی اتھیلی کا نمبر یعنی کہ نمبر اکاسی اٹھائیں اور اس کو الٹا کر دیں یعنی کہ اس کا ایک پہلے لے آئیں اور اس کا آٹھ بعد میں کر دیں تو یہ نمبر بن جاتا ہے نمبر اٹھارہ جو کہ آپ کے دائیں ہاتھ کی اتھیلی کا نمبر ہے یعنی کہ دوستوں ہم کچھ بھی کر لیں کسی بھی طریقے سے ہر حال ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ آپس میں کبھی بھی الہیدہ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ ان دونوں نمبروں یعنی کہ 81 اور 18 کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ نمبر 81 اور 18 کا کومن ڈینومینیٹر نمبر 3 اور نمبر 9 ہے اب اگر ہم نمبر 81 کو نمبر 3 پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی 3 میں تقسیم کرتے ہیں تو جو ہمیں نمبر ملتا ہے وہ ملتا ہے نمبر 27 اور اگر ہم 81 کو 9 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی 9 میں تقسیم کرتے ہیں تو جو ہمیں نمبر ملتا ہے وہ ملتا ہے نمبر 9 اب دوستوں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان کی 27 تاریخ کو ہی نازل ہوا تھا اور رمضان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نمبر 9 پر ہی آتا ہے اور اگر اس کے علاوہ ہم ان نمبر کو آپس میں کچھ یوں جمع کریں کہ آٹھ جمع ایک جمع ایک جمع آٹھ تو اس کے نتیجے میں جو ہمیں نمبر ملے گا وہ ملے گا نمبر اٹھارہ اور اس اٹھارہ نمبر کی جو خاص بات ہے وہ قرآن مجید کی صورت نمبر اٹھارہ کی اٹھارہ نمبر آیت میں دائیں اور بائیں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اب جو لوگ اس کو محضے کے اتفاق سمجھتے ہیں تو یہ اتفاق تمام انسانوں کے ہاتھوں پر ہی کیوں موجود ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام ننانوے مقدس ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے آخری اور پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دعا کی ابتدا کرتے ہیں پیارے دوستوں ان تمام نمبر کے پیچھے ایک بہتی گہرا مطلب ہوتا ہے نینانوے نمبر ہمیں نمبر نو کو دو بار ایک ساتھ لکھنے سے ملتا ہے اگر ہم نینانوے نمبر کو آپس میں جمع کریں یعنی کہ نو کو نو میں جمع کریں تو جو ہمیں نمبر ملتا ہے وہ ملتا ہے نمبر اٹھارہ اور اگر ہم نمبر اٹھارہ کو آپس میں جمع کریں یعنی کہ ایک جمع آٹھ کریں تو جو ہمیں نمبر ملتا ہے وہ ملتا ہے نمبر نو اب دوستو نیومیریکل انڈرسٹیننگ کے مطابق یعنی کہ عددی تفہیم کے مطابق نمبر نو زیرو بنتا ہے یعنی کہ مکمل عداد ہم سارے انسان اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح زیرو ہیں کیونکہ وہ اس تمام کائنات کو بنانے والا اس کا خالق اور مالک ہے اور اس اللہ تعالیٰ نے ہی ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور دوستو اس کے علاوہ اگر آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں موجود انگلیوں کی تعداد کو گنیں گے تو دوستو اس سے جو آپ کو نمبر ملے گا وہ ملے گا نمبر دس یعنی کہ ایک جمع زیرو جس کو سائنس کی زبان میں بائنری نمبر بھی کہا جاتا ہے جس میں ایک سب کچھ ہوتا ہے اور زیرو کچھ بھی نہیں ہوتا اب دوستو اگر آپ اس ایک کو زیرو سے پلس کریں یعنی کہ جمع کریں یا پھر مائنس کریں یعنی کہ منفی کریں اس کا جواب ایک ہی رہنا ہے ایک پر زیرو کے مائنس یا پلس کا کوئی فرق نہیں پڑنا ان دونوں نمبروں میں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو نمائع کرتا ہے اور زیرو ہم سب کو یعنی کہ ہم تمام کائنات کا انسانوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحد و احد ہے ہم سب زیرو ہیں اور ہم سب نے ختم ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وہ وحد ذات ہے جس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے حق کی رہا پر چلائے اور جسے چاہے کہ حق کی رہا سے بھٹکا دے اللہ تعالیٰ جسے حق کی رہا پر چلائے اسے کوئی اور بھٹکا نہیں سکتا لیکن جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی بھی سیدھی رہا پر لا نہیں سکتا تو پیارے دوستوں اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ اسی قسم کی مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک بہت آسانے کے ساتھ پہنچتی رہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے اور آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا رہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حقی رہا پر لگائے اور ہمیں حقی رہا سے بھٹک کر ہلاک ہونے والوں میں شامل ہونے سے بچائے آمین